اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ فنڈیمنٹل رائٹس کے لیے سٹرگل کرنا اور فنڈیمنٹل رائٹس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جہاں پر عام آدمی کو اپنے حقوق نہیں ملتے وہاں پر ہی ڈیفرنٹلی ایبل لوگ پاکستان کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات ان کو پیش آتی ہیں اور ان مشکلات کو سمجھنے کے لیے کبھی آپ کو ان کے پاس بیٹھنا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں ان کے لیے قوانین تو بن گئے ہم نے انٹرنیشنل کنونشن بھی سائن کر لی ہم نے اس کو ریٹیفائی بھی کر لیا لیکن آج تک پاکستان کے اندر ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کو پراپر طریقے سے ان کے فنڈیمنٹل رائٹس کو نہیں فراہم کیا گیا میرے پاس حال ہی میں ایک کیس آیا اور اس میں جو محترمہ تھی ان کا نام ہے زہرہ سمی زہرہ سمی پاکستان کی ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اپنی تعلیم کے دور میں بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈگریز کی گولڈ میڈل لیا اس کے بعد آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہی ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں لیکن آج بھی ان کو پاکستان ایسے ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے وہ ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہیں حالانکہ وہ ایک عام آدمی سے زیادہ زندگی میں اچیف کر چکی ہیں جب وہ پاکستان کے اندر لہور سے کراچی ٹریول کر رہی تھی تو ائرپورٹ کے اندر ان کو یہ کہہ کر نہیں بورڈنگ کرنے دی گئی کہ آپ کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے اور آپ کی فلائٹ میں اگر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو وہاں سے موف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اٹینڈنٹ کی فسیلیٹی ہم آپ کو پروائٹ نہیں کر سکتے زہرہ نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا بہت ضروری کام ہے اس کے بچے انتظار کر رہے ہیں اس کو جانے دیں لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو یہ کہتے رہے کہ ہماری پالسیز کے خلاف ہے زہرہ نے وہاں پر ڈیڑھ گھنٹہ سٹرگل کی ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم سپیشلی ایبل لوگ اپنا دن ایسے پلان کرتے ہیں کہ ہمیں شاید آٹھ گھنٹے بھی واش روم جانے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ میں ڈیٹرمنٹ کروں گی کہ مجھے اسسٹنس کی ضرورت ہے کہ نہیں کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے گزاری ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات کو انہوں نے نہیں سنا اور بلکہ اس کو کہا کہ ہم آپ کو فلائٹ میں نہیں جانے دیں گے جس کی وجہ سے اس کی فلائٹ مس ہو گئی وہ ہمارے پاس آئی جب ہم نے کامانین کو غور سے دیکھا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ریگولیشن ایٹی وان اس چیز کو پرمیٹ کرتا ہے کہ جو ڈیفرنٹلی ایبل انسان ہے وہ خود ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ ائرپورٹ کے اندر اس کو اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے کے نہیں اور وہ سیلف ریلائنٹ ہے کے نہیں اور اگر اس کو ضرورت ہے تو ائرپورٹ اور یا وہ جو ائرلائن سرویسز ہے وہ ساری فیسیلٹیز پروائیٹ کریں گی جو ایک وہ نارمل کلائنٹ کو پروائیٹ کرتی ہیں لیکن اس چیز کی سمجھ ان کو نہیں تھی یا وہ اس کو لاغو نہیں کرنا چاہتے تھے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن فائل کی جس کے اندر ہم نے جس صاحب کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ صرف ائرپورٹ پہ ویلچئر پروائیٹ کر دینا یہ سرویسز کو یا ریگولیشن ایٹی وان کو جسٹیفائی نہیں کرتا اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یہ فیسیلٹی نہیں چاہیے یا میں خود جا سکتا ہوں میں خود ٹریول کر سکتا ہوں تو قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ خود جا سکے اور وہ خود ٹریول کر سکے سو اجازت صاحب نے تقریباً ساڑھے سات منٹ کے ہمارے آرگومنٹ ہوئے کورٹ میں اس کے بعد اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ پاکستان کے اندر یہ والا قانون ابھی موجود نہیں ہے اور جس کے پیرامیٹرز بنانا بہت ضروری ہیں اور پاکستان کے اندر آج تک اس ایری آف لاؤ کے اندر کام نہیں ہوا تو ہم نے ساری ائر لائنز کو اس کے اندر پارٹی بنایا اور پھر اس چیز کی صدا کی کورٹ سے کہ ان سب کو بلا کے ان کی جو ریگولیشنز ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی ویب سائٹ پر ڈسپلی کروائی جائیں تاکہ اگر یہ حادثہ دوبارہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھ سکیں کہ ان کے حقوق کیا ہے اور دوسرا جو آپ کا ریگولیشن ایٹی ون ہے اس کے اندر جو ڈیٹرمنیشن کا فیکٹر ہے وہ اس کا ایسا میکنیزم بنایا جائے کہ وہ انسان خود ڈیٹرمن کر سکے اس چیز کو کہ وہ سیلف ریلائنڈ ہے کہ نہیں وہ خود ٹریول کر سکتا ہے اکیلے یا نہیں یا جو آپ کی آثورٹیز ہیں وہ اس کو ڈیفائن کریں تاکہ اس کے پیرامیٹرز میں ان کے حقوق ان کو مل سکیں تو ہماری جو یہ ریٹ ہے اس کے اندر ہمارا جو مشن ہے جو گول ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں اب وہ اگر ائرپورٹ سے ٹریول کرتے ہیں تو وہ ان کو اکیلے ٹریول کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ آپ جس کٹیگری میں سب کو فال کر رہے ہیں سب ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ایک ہی کٹیگری میں فال نہیں ہو سکتے اور اس کے اوپر چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز کی ہے اٹرنی جنرل پاکستان کو اور سیول ایوییشن آثورٹی کو اور ان کو کہا ہے کہ ہماری ریٹ کے اوپر ریپلائی سببٹ کریں میں بہت ہوتفول ہوں کیونکہ انٹرنیشنل قوانین جو ہم ریٹیفائی کر چکے ہیں اور ہمارے لوکل قوانین سب کے سب یہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کو پاکستان کے اندر اپنے حقوق ملنے چاہیے چاہے وہ ٹریول کرنے کے ہو چاہے وہ تعلیم کے ہو چاہے وہ رہنے کے ہو چاہے کسی بھی چیز کے ہو اور اس کیس کے تھو انشاءاللہ پاکستان میں ایک نیا قانون ضرور بنے گا جو ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کو رائٹ دے گا اس ریٹ پٹیشن کے آرڈر آنے کے بعد پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر خود سے اکیلے ٹریول کر سکیں اس کیس کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور اگر آپ اس کیس کے بارے میں پراپرلی پڑھنا چاہتے ہیں تو نیشنل نیوز پیپر پر ریپورٹنگ ہوئی ہے میں جس کی آپ کو لنک سکرین پر بھی دے دیتا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی آپ اس کو ضرور پڑھئے گا اور اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو سپیشلی ایبل لوگ ہیں اور ان کے فنڈیمنٹل رائٹس بریچ ہو رہے ہیں یا وہ سیم پرابلم سے گزرے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیک کریں کیونکہ ہم یہ پبلک ایٹرنس میں کیس کر رہے ہیں اور یہ ہم کسی ایک کی نہیں بلکہ ہم سب سپیشلی ایبل لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں رائٹ ٹو ٹریول ان کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا فنڈیمنٹل رائٹ ضرور ملے